نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد ساتھی نے سوال پوچھا کہ قبرستان میں مارے رشتہ دار کی قبر ہے اس میں وہ بیٹھ گئی ہے اس میں پانی بھی چلا گیا ہے کیا اس کو نیسرے سے بنا سکتے ہیں قبر کو جی ہاں انسان کی بڑی حرومتیں بڑی تعدیم ہیں بڑی تقریم ہیں مرنے کے بعد بھی اس کی کسی بھی قسم کا وہ نہیں برداشت کرتی شریعت اس لئے اس قبر کو دوبارہ نیسرے سے بنائے جائے اس پر مٹی ڈال دی جائے اور جو سراخ وغیرہ ہے جہاں سے پانی گیا اس کو بند کر دیا جائے تو بلکل کوئی حرج نہیں بلکہ یہ جائز ہے بہتر ہے اولہ ہے افضل ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کے توفیق اتاب ہوں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پچھا کہ جس طرح ہم قبر میں جاتے ہیں اسال سواب کرتے ہیں بڑوں کو رشتہ داروں کو ماں باپ کو واردین کو اسی طرح زندہ ہوں اگر ان کو بھی کر سکتے ہیں جی ہاں اسال سواب جس طرح مردے کے لیے جائز ہے اسی طرح زندہ کے لیے بھی جائز ہے اختلاف ہے اس میں علماء کا فقہ کا کہ کس چیز اسال سواب کر سکتے ہیں مثلا سب سے بہترین چیز صدقہ ہے سب سے بہتر ہے اس پر اتفاق ہے پوری امت کا واقعی اختلاف ہے قرآن پاک درابت ہے ذکر ہے نفل ہے وغیرہ وغیرہ تو لگن جس طرح مردے کے لیے ہے اسال سواب کر سکتے ہیں اسی طرح زندہ کے لیے بھی جائز ہے کوئی ہر جنہیں پھر پوچھا سوال پوچھا کہ فرض کریں ایک قرآن پاک کیسے سواب کرتے ہیں اور اس کو پوری امت کی نیت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ماں باپ سمیت تو کیا سب کو قرآن پاک ایک قرآن پاک تقسیم کیا جائے گا پوری امت پر یہ سارے کوئی قرآن پاک دیکھیں اللہ کی رحمت سے تو امید ہے جتنی نیت کی اپنی پوری امت کو ہر ایک کوئی قرآن پاک عجر ملے گا ہر ایک کوئی قرآن پاک عجر ملے گا اصل اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور یہی ہمیں حسن دن رکھنے چاہیے یہ فقہ نے فرمایا لیکن البتہ دوسری طرف اختلاف میں وجود ہے کہ نہیں جو ایک قرآن پاک کا اپنی سارے سواب کیا اسی کو سب پر تقسیم کیا جائے گا جس کے حصے میں جتنا آئے گا وہی ملے گا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق اتا فرمائیں انہاں فرمانی سے محفوظ فرمائیں جتر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری علاقے میں جب ہی کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی ماں کو کہتے ہیں مثلاً ماں کی موجودی میں مر گیا تو ماں کو کہتے ہیں اس کو دودھ بخشو ورنہ یہ اس کے پکڑ ہوگی قبر میں معافی نہیں ملے گی سوال جاب نہیں دے سکے گا تو ماں دودھ بخش دیتی ہے میں نے بخش دیا دودھ تو کیا اس کی کوئی حیثیت شریعت میں حکم ہے یا سنت میں ہے یا صحیح حدیث میں ہے قرآن میں ہے کوئی حدیث میں نہیں کوئی قرآن میں نہیں کوئی اصل نہیں کوئی صحیح سنت کے ساتھ کوئی ایک چیز بھی کوئی ایک قول کوئی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے لوگوں کی باتیں ہیں منگڑ باتیں ہیں اپنے طور پر رسم رواج ہر ایک علاقے کے لگ ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ماں دودھ بخشے گی تو قبر میں جان چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی شریعت میں اس کی کوئی حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں اللہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق کتاب میں اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میں زکاة اپنے پاکستان میں بھیجوں کیا یہ بہتر ہے بہتے تو یہ جہاں رکوی رہتا ہے وہیں زکاة دے یہ اولاہ افضل ہے اچھا ہے لیکن اگر اس کی بنشورت یہاں زیادہ ضرورت ہے تو بھیج سکتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج سکتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک زکاة بھیج سکتا ہے ایک خطے سے دوسرے خطے ایک بریعظم سے دوسرے بریعظم میں زکاة بھیج سکتا ہے فرض ادا ہو جائے گا اور اس میں کوئی حرجی نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوفی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق کتاب اسی طرح ایک ساتھ ادا ہو سوال پوچھا کہ فرض کرے زکاة دیتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں کپڑے لے کر دیتے ہیں راشن لے کر دیتے ہیں یا اسی طرح کوئی ضرورت کی چیز لے کر دیتے ہیں تو کہہ یہ جہز ہوگا بلکل جہز ہوگا کوئی حرجی نہیں یعنی افضل یہی ہے کہ اس کی مین ضرورت پوری کہہ جائے جو کچھ چیز غریب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مثلا ڈوئی کے ضرورت ہے زکاة ادا ہو جائے گی کپڑے کے ضرورت ہے کپڑے کے ادا ہو جائے گی راشن کے ضرورت ہے راشن دیتے ہیں زکاة ادا ہو جائے گی اس میں کوئی حرجی نہیں کوئی کا بات نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی تھے محفوظ فرمائے اسی طرح اسی ساتھ نے پوچھا فرم کرو میرے ذمہ زکاة ہیں میں زکاة نہیں دے پاتا لیکن میں صدقہ دیتا ہوں کہ صدقہ ایک اصاب نہیں ملے گا زکاة نازم نہیں صدقہ ایک الگ شعبہ ہے الگ خانہ ہے زکاة الگ خانہ ہے زکاة اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو صدقہ ایک اصاب نہیں ملے گا ملے گا ضرور ملے گا صدقہ الگ حکم ہے زکاة الگ حکم ہے زکاة کوئی نہیں دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ صدقہ قبول نہیں ہوگا صدقہ اس کا قابل قبول نہیں ہے نہیں صدقہ کلائی جوال حجر ہے زکاة کلائی جوال حجر ہے البتہ صدقہ کوئی نہ دے تو گناہ کوئی نہیں زکاة نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا بس یہ فرق ہے اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ و داری کی تفریق دائیں شکریہ شکریہ